اسلام ہم دوستو میں اولوریزلی بڑا ہے چیلو کے ٹھائپ کرمے ہم سب دوستوں کے لئے ایک بہت امپورٹن ٹاپک ڈسکیشن کے حوالے سے دوستو ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا اگر کسی فیمیر کو تلاق ہو جاتی ہے تو کیا تلاق ہونے کے بعد خرچہ ناننف کا لینے کی پابند ہے کیا وہ اپنے ہزبن سے خرچہ ناننف کا کسی بھی طرح بیماری کی گراؤن پر میڈیکل گراؤن پر یا کسی بھی سٹیج ایسی بھی بنا کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری لوڈ لوڈ ڈیکس قائدنس اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے کے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی نئی اپ ڈیٹس اینڈ ویڈیوز آپ سے دوستوں سے پہنچ سکیں دوستو دیکھیں زبانی تلاق ہو جاتی ہے زبانی تلاق کی ہمارے شریف لحاظ سے اسلامی لحاظ سے بیلیو ہے اس میں فردہ الیبریٹ کیا جاتا ہے فقوں کو ہمارے جو اہل سنت و جماعت ہیں ان کا فقہ ہے وہ اس حوالے سے جو تلاق ہے وہ کس طرح کنسیڈر ہوتی ہے اہل عدیس میں کس طرح کنسیڈر ہوتی ہے فقہ ہنفی ہے اہل عدیشین ہے ان سب میں ڈیفرنٹ ڈیفرنس ہے تھوڑا تھوڑا جس کے جیسے صاحب سے جو ہے وہ احتلاق کو کنسیڈر کیا جاتا ہے احتلاق کو فردہ الیبریٹ کیا جاتا ہے لیکن اس سے ہٹ کے ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بی بی کا خرچہ آدھا کرنا کوئی اس طرح کی سٹیج آدھتی ہے کہ جہاں پہ ہزمنٹ جو ہے طلاق دے دیتا ہے غصے سے بول دیتا ہے ان طلاق کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں میں آپ کو طلاق دیتا ہوں اس کو اس کو استفار نہیں کیا جا سکتا اس کو فردہ جو ہے وہ نہیں کہ نہیں جلا جا سکتا اس طرح کی جو طلاق ہے وہ ریبوک ہو جائے گی اسی طرح خلا کا معاملہ ہوتا ہے اگر فیمر خلا لگنے کے لیے کوٹ میں چلی جاتی ہے اور وہاں پہ یہ بتاتی ہے کہ میں پریگنٹ ہوں تو کوٹ جو ہے وہ ریبوکیشن کا جو معاملہ ہے وہ ڈیزولیشن کا جو معاملہ ہے وہ اس کو روک دیتی ہے اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ڈیلیوری کے ایکسپینسز کوٹ جو ہے وہ ہزمن سے مانگتی ہے وہ آپ اس پر سیپرٹ اپلیکیشن دے کے بھی یاد کروا سکتے ہیں دنسیق ہے نکاح کے دعوے میں آپ سیپرٹ سے سوٹ بھی فائد کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر کسی سٹیج پہ آکے کھلا ہو جاتی ہے تو ہو جانے کے بعد چاہے وہ زبانی زبانی طلاق ہوئی ہے آپ کو چاہے وہ آپ نے کوٹ سے کھولا لی ہے چاہے ہزمن نے آپ کو ریٹن فارم میں کھولا بیچی ہے تو اس کے بعد آپ عدد پیریٹ کے علاوہ آپ فیمل خرچہ لینے کی پمند نہیں ہے اس کے اندر بہت ساری ججمنٹ سے میں اوپر ویڈیو بنا بھی چکا ہوں اس چیز سے ریلیٹڈ کہ کسی بھی سٹیج پہ فیمل خرچہ اپنے ہزمن سے دیمانڈ نہیں کر سکتی جس فیمل کو طلاق ہو چکی ہو یا اس نے زبانی ہو یا ریٹن طلاق ہو یا اس نے کھولا لیا ہو فیملی کورٹ سے دوستو بہت زارے پچیتا محاملات ہیں ان سب کے حوالے سے پوچھنے چاہیے لیگل پوائنٹ ویو کے حوالے سے پوچھنے چاہیے لائرز تو بسیکلی جو ہوتے ہیں وہ اسسٹنس کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے سیکشن پڑے ہوتے ہیں اور فیملیز میٹرز میں عموم من جو ہے وہ بہت ساری پچیرکیاں ہوتی ہیں لیکن دوستو ایک اور چیز ہے کہ اگر اس ٹاپک کے حوالے سے ایک اگر جو ہسپنڈ ہے وہ سوٹ فار کنجوگل رائٹ فائل کر دیتا ہے تو اس کا جو اختیار ہے وہ یہ ہوگا بسیکلی کہ وہ یہ دیکھے گا کیا فیمل جو ہے وہ میرے ساتھ رہنے کے لیے سوٹ فار کنجوگل رائٹ بسیکلی بسانے کے لیے کیا جاتا ہے جس کو ہم مردوں میں کہتے ہیں حقوق کے زنو شریع زنو شریع کے اندر بسیکلی فیمل کو بسانے کے لیے جو نراز ہوتے چلی گئی ہے اس کو منانے کے لیے عدالت میں فائل کیا جاتا ہے تاکہ عدالت اس کو فیمل کو تنقید کرے تقید کرے کہ جناب آپ جا کے اپنا بھر بسائیں فیمل اپنے حضبن کے ساتھ اس طرح کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور تب اس وقت اگر وہ وہاں پہ منع فرما دیتی ہے کہ میں اپنے حضبن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو فیمل جو ہے بہت سارے اختیارات سے جو اس کو مل سکتے ہیں اپنے حضبن کے طرح سے وہ ریبوک کر دیتی ہے تو بہت سوچ سمجھ کی کوششنز جو ہے وہ پوچھا کریں دیکھا کریں کہ ایک ایک پوائنٹ پر نئے سے نیا قانون ہے نئے سے نئی بات ہے تو امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو آج کے آج کا یہ ٹاپک جو زبانی کھلا یا زبانی نکاح زبانی طلاق ہونے کے بعد یہ کھلا لینے کے بعد کیا فیمل خششہ رینے کی پابل ہے امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو یہ ٹاپک پسند آیا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کسی قیسوں کو کوششن ہے تو نیچے کمٹ چاکھیں پوچھیں میں آپ سب دوستوں کا ان کا جواب دوں گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ